السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا ہی سہی لیکن اپنی پڑھائی کو بھی وقتیں کیونکہ ٹینتھ کلاس بہت امپورٹنٹ ہے آپ جب اگزیمز کے لیے ابھی پندرہ ستمبر کو آئیں گے تو آپ پندرہ ستمبر اور اگزیمز کے درمیان بہت تھوڑا ٹائم ہے پہلے بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا اب وقت کم ہے کم وقت کی وجہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی زیادہ کام کرنا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس اردو لازمی کی کتاب اور یہ جماعت دہم کی ہے اور ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں پہلے تو ایک ایکٹیویٹی پر آپ ایکٹیویٹی دیکھیں سواد کو کیسے دال کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اگرچہ دال کی پوری شکل تو یہ ہے اس پوری شکل کی بجائے یہاں پر آدھی شکل استعمال ہوتی ہے کیونکہ سواد اور دال آپس میں وصل ہو رہے ہیں اسی طرح تویں اور دال کیسے وصل ہو رہے ہیں آئین اور دال دال کی شکل کو دیکھنے رے لگتی ہے بلکل لیکن کتابوں میں بھی دیکھیں تو ایسا ہی لکھا گیا ہے اس طرح فے اور دال کو کیسے ملائے گیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لکھیں تاکہ آپ کو یہ لکھنے کا طریقہ آ جائے ہماری ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے کتاب پر لکھی گئی تمام معلومات آپ اپنی کتاب پر ریڈ پین یا گرین کے ساتھ لکھیں اور اس ورس اپ نمبر پر آپ نے یہ دونوں ایکٹیویٹی سینٹ کرنی ہے اگر تحریر کے اندر کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہوئی تو بیئر سٹوڈنٹس ہم کل تعرف پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے اجمل نظیر کا اجمل نظیر ایک مترجم ہے مترجم ترجمہ کرنے والا یہ ایک اسی چیز سے بہت سارے ایم سی کیوز بن گئے پہلے کل میں نے ایم سی کیوز سکھایا تھا کہ ترجمہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں تو وہ ایم سی کیو آپ کے پاس مترجم ہے مزید آگے اس کے تعرف کے لیے میں نے آپ کو ایم سی کیوز بنا دیئے ہیں ایم سی کیو اصل زبان جس میں یہ کہانی لکھی گئی تھی وہ کونسی زبان تھی کل ہم نے پڑھا تھا وہ ہندکو زبان تھی یعنی ہندکو سے ترجمہ ہو چکی ہے یاد رکھئے گئے اس بات کو ایک اور ایم سی کیو ہے اصل کہانی کس نے لکھی تھی تو اصل کہانی تو ہندکو میں تھی وہ قاضی ناصر بختیار خان نے لکھی تھی ایک اور ایم سی کیو ہے اصل کتاب کا نام کیا ہے اصل کتاب کا نام ہے ہندکو لوگ کہانیاں یاد رکھیں گے اس کہانیاں کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کیونکہ یہ ہندکو زبان میں ہے ایک اور ایم سی کیو دیکھیں ترجمہ کس نے کیا ترجمہ کرنے والے ہیں اجمل وزیر ترجمہ کس زبان میں ہوا اردو میں ہندکو میں تو لکھی گئی تھی لیکن ترجمہ ہوا ہے ہندکو میں اور اردو میں ترجمہ ہونے کے بعد کتاب کا نام کیا تھا کتاب کا نام تھا ہندکو لوگ کہانیاں اب چونکہ یہ اردو میں ہو چکا ہے اس تیہے اس کا نام کہانیاں ہیں یہاں پر ہم سنف کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم آج پڑھنے کیا جا رہے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں لوگ کہانیاں لوگ کہانیاں کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل پیج نمبر سکسٹری یا ساٹھ پر موجود ہے پہلے ہم پیج نمبر ساٹھ پر جاتے ہیں دیئے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہم اس وقت ہیں صفحہ نمبر ساٹھ پر صفحہ نمبر ساٹھ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کہانی کی تعریف ہے میں نے اس کو شورٹ کسٹن بنا لیا لوگ کہانی کی تعریف بیان کریں اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے آن دا نوٹ بک لوگ کہانی کی تعریف بیان کریں جواب کی ہیڈنگ لوگ کہانی لوگ کہانی سے مراد عوامی کہانی ہے یعنی لوگوں میں مشہور ہونے والی کہانی یعنی وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہوں رائچ ہوں سنتے سناتے ہوں لوگ کہانیاں اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلے آنے والی داستانیں ہوتی ہیں لوگ کہانیوں میں کیا ہوتے ہیں لوگ کہانی ہمارے بزرگوں سے یا اجداد سے ہمارے دادا دادی سے ان کی جانب سے سینہ در سینہ چونکہ یہ زبانی ہوتی ہیں تو ہمارے بزرگوں پر دادا نے یا پر دادی نے ہمارے دادا کو سنایا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے سینے میں یاد رکھ کر محفوظ کر لیا ہوتا ہے اور پھر ہمارے دادا نے ہمارے والدین کو ہمارے والدین نے ہم تک اس طرح یہ سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلی آنے والی داستان ہوتی ہے جن میں عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہ ہو اور ان کی تحریری حیثیت نہیں ہوتی مطلب ان کو لکھا نہیں گیا ہوتا لکھا تو میرے اور آپ کے لیے گیا ہے مگر آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے تو وہیں لوگ کہانیاں بھی تحریری صورت میں جمع ہونے لگی ہیں یہ آپ کی ذہن میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب ہے کہ لوگ کہانیاں اگر زبانی ہوتی ہیں تو آج لکھی کیوں جا رہی ہیں تو کیوں لکھی جا رہی ہیں ہر موضوع پر لکھا جا رہا ہے ہر چیز دکھی جا رہی ہے تو لوگ کہانیاں بھی پہلے زبانی تھی اب لوگ پڑھنے لگے ہیں تو تحریری صورت میں جمع کی جانے لگی ہماری اور یہ کہانیاں ہمارے لوگ عدب کا یعنی عوامی عدب کا بنیادی حصہ ہیں لوگ کہانیاں ہر حطے اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں اور یہ عوام کی اخلاقی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کی اکاسی کرتی ہیں یعنی ہمارے معاشرے کی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں ایک ہیڈنگ میں نے اس میں اضافہ کر دی ہے وہ ہے لوگ کہانیوں کی مثالیں ایک ہے قاضی ناصر بختیار جن کی لوگ کہانیاں ہیں ہند کو لوگ کہانیاں دوسرا ہے ترجمہ کیا ہے ہاتھر غزنوی نے کچھا غرما دمیمونے اس کے بارے میں میں نے آپ کو سبق پی پڑھا دیا تھا لیکن کسی نہ کسی چیز کا فائدہ ہو جاتے ہیں آپ کو ایک مثال اضافی مل چکی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں اپنی لوگ کہانی کی طرف اور لوگ کہانی ہے ہماری آج کی ماں کی نصیحت آپ دیکھیں ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا یہاں پر آپ دیکھیں آج میں نے ایک نیا اضافہ کیا ہے اور وہ ہے شارٹ پویسچن نمبر علف ہم ایکسرسائز کی طرف دوبارہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شارٹ پویسچن نمبر علف کیا ہے شیرنی کا بچہ ماں سے کس بات کی ضد کرتا تھا اب ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ شیرنی کا بچہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا لیکن شیرنی اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت تمہارے پاس ہے لیکن صرف طاقت ہی نہیں بلکہ خوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے تم چالاک بھی ابھی نہیں ہو اور شکار کے طریقے بھی تمہیں نہیں آتے ان کا علم ہونا ضروری ہے شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر سخت نالا رہنے لگا بہت زیادہ تنگ ہو گیا یہاں پر میں نے لکھتی ہے اضافی آپ کے لیے معلومات کہ اس حصے میں ہمیں علم ہوا کہ ماں باپ ہماری بہتری کے لیے نصیحت کرتے ہیں یہاں پر ہم شیرنی کے بچے کو اور اس کی حالت دیکھ کر ہمیں یہ بات درست دکتی ہے کہ ماں باپ کی نصیحت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ سخت نالا ہوتا ہم بھی ایسے ہی نالا تنگ اور بیزار ہو جاتے ہیں رہنے لگا اور خود کو شکار اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی زد بنا لیا تو یہ اس کی زد تھی شارٹ پویسچن نمبر علیف کہ اکثر بچے زد میں وہی کرتے ہیں اور جو ان کے لیے بعد میں نقصان اٹھانے کی باعث بن جاتی ہے وہ بات ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی زد کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے محاورہ ہے یعنی ہار مان لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کی اجازت دے دی ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں سے آگے کل شارٹ پویسچن نمبر بی بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آگے انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ہومورک جس طرح آپ باقائدگی سے بھیج رہے ہیں اسی باقائدگی سے آپ نے اپنا ہومورک بھیجنا ہے وسلام خدا حافظ